اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَمِنُ بِهِ وَنَتَّوَكَّلُ وَعَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّيَّاتِ عَامَالِنَا مَنْ يَهَدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُغْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدِ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ غَلَالَةٍ وَكُلَّ غَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ فَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَنْ يَشْفَعَ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُلَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعَ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُلَّهُ قِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيِّ مُقِيطًا عن معاویت ابن عبی صفیان رضی اللہ تعالی عنہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اشفو توجر رواح النساء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب الشحلی صدری وَيَسِّلْ لِي أَمْرِ وَحَلُ الْقُدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا قابل قدر حاضرین مجلس دینی اور ملی بھائیوں دوستوں پیارے بچوں نوجوان ساتھیوں اور پردانسین افت ماء اور بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو ایک اچھی مجلس میں بیٹھنے کا موقع اناعت فرمایا تاکہ ہم اللہ و اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتوں کو سن سکیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کر کے دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کے سمارنے کا کچھ سامان اپنے لئے مہیا کر سکیں درود و سلام کا نظرانہ پیش ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام والتسلیم پر بالخصوص حادی عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات غرامی پر جن رب العالمین نے رحمت کائنات بنا کر کے مبوض فرمایا اور جن کے ذریعے اہل دنیا کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا اور جن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو دنیا کی دگر امتوں پر فوقیت و فضیلت بخشی اور ہم تمام لوگوں کو زندگی گزارنے کے لئے دستور حیات کے طور پر قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب عطا فنائی اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد محضرت سامین اکرام جیسا کی آپ نے ملاحظہ کیا آپ نے سنا اور دیکھا بھی ہوگا کہ آج کے درس کا موضوع ہے شفاعت کے احکام و مسائل ہم آج کے اس درس میں چند نکتوں پر آپ کے سامنے گفتگو کریں گے پہلا نکتہ جو ہوگا وہ شفاعت کی تعریف ہوگی کہ شفاعت کہتے کس کو ہیں دوسرا نکتہ جو ہوگا کہ شفاعت کا حکم کیا ہے اسی طرح تیسرا نکتہ ہو یہ ہوگا کہ شفاعت کے سلسلے میں اہلِ باطل کا عقیدہ کیا ہے اسی طرح چوتھی بات ہوگی کہ شفاعت کے حقدار کون سے لوگ ہوں گے شفاعت کے مستحق کون سے لوگ ہوں گے اسی طرح شفاعت کے شرائط کیا ہوں گے اور شفاعت کون کون سے لوگ کریں گے انہیں چند نقات پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی مزد حاضرین اگرامی ہم نے آپ کے سامنے سورہ نسا کی ایک آیت تلاوت کی ہے رب العالمین فرما رہے من يشفا شفاعتا حسنتا یکل لہو نصیب منہ کہ جو انسان کسی انسان کی بھلے کاموں میں سفارش کرے گا یکل لہو نصیب منہ تو اس بھلے کام میں سفارش شفاعت اور حیمایت کرنے کی وجہ سے اس آدمی کو بھی عجر و ثواب ملے گا اسی طرح فرمایا و من يشفا شفاعتا سییتیں کہ جو انسان کسی انسان کی برے کاموں میں تائید کرے گا برے کاموں میں مدد کرے گا برے کاموں میں سفارش اور شفاعت کرے گا تو شفاعت کرنے کی بھی اسے برے کام میں اس کا وبال بھی برے کام کا اس پر آئے گا وَقَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء مُقِيطَ اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے اور ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی جو سنن نے صحیح کی ہے جس کے راوی معویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ہے جو صحیح حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما اشفعو تم صحیح اور درست اور بھلے کاموں میں سفارش کیا کرو تم نیکی کے کاموں میں اچھائی اور خیر و خوبی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرو ایسا کرنے کی صورت میں کیا ہوگا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرنہ تو جرو ایسا کروگے تو عجر پاؤگے نیکی پاؤگے اللہ کی جانب سے بھلے امور کی جانب رہنمائی پاؤگے تو یہ حدیث اور قرآنی آیت جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اس کا تریمہ ہوا جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے میں نے پیش کیا کہ آج کی گفتگو چند نکات پر ہوگی جس کا پہلا نقطہ ہوگا شفاعت کی تعریف لفظ شفاعت یہ عربی زبان کا لفظ ہے شین فعین یہ اصل اس کا مادہ ہے اسی سے یہ بنا ہوا ہے اور شفاعت کہتے ہیں مقارنة الشیعین دو چیزوں کو آپس میں ملا دینا مقارنة الشیعین دو چیزوں کو آپس میں ملا دینا یا ضم الشیعی الا اطلحی الا مثلحی کی ایک چیز کو اسی جیسی چیز سے ملا دینا یا کسی دوسرے آدمی کا کسی آدمی کے ساتھ شریک ہو جانا مدد کرنے کی غرص سے اور اس کے تعلق سے شفاعت کرنے کی غرص سے اور اسی طرح اعلی درجے کے آدمی کا چھوٹے درجے کے آدمی کی کسی کے پاس سپارش کرنا شفاعت کرنا یہ تمام معنی جو ہے بیان کیے گئے ہیں تو ان تمام کا خلاصہ جو نکلتا ہے وہ یہ کہ ایک چیز کا دوسری چیز سے ملا دینا ایک آدمی کا دوسرے آدمی سے مل جانا چونکہ جو انسان کسی انسان کے شفاعت کر رہا ہوتا ہے کسی انسان کی مدد کر رہا ہوتا ہے کسی انسان کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ اپنے ساتھ اس کو لے کے چلتا ہے جس کے یہاں سپارش کرنا ہوتا ہے جس کے یہاں مدد کرنا ہوتا ہے جس کے یہاں تعاون کرنا ہوتا ہے جس کے یہاں شفاعت کرنی ہوتی ہے اس کو اپنے ساتھ لے کر کے وہاں چلا جاتا ہے تو گویا کی دونوں مل کر کے ایک بن جاتے ہیں ایک ایک مل کے دو ہو جاتے ہیں اور دونوں ایک جیسی چیز بن جاتے ہیں اسی لئے اسطلاح میں کہتے ہیں سوال الخیر للغیر دوسرے کے لئے بھلائی کا سوال کرنا یا التوسط للغیر بجلب منفعات ودفع مضرعت کہ دوسروں کے لئے وسیلہ بن جانا نپا پہنچانے کی غلط سے یا نقصان دے چیز کو دور کرنے کے مقصد سے اور جو شریعت کی اسطلاح میں لفظ شفعات بولا جاتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اولیاء انبیاء مومنین شہداء صدیقین فرشتے کل قیامت کے دن گنہگار بندوں کے لئے اللہ کے حضور شفارش کریں گے کہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے ان کے گناہوں کو بخش دیا جائے انہیں جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے اور یا تو ان کا مقام و مرتبہ بڑھا دیا جائے یہ شریعت کی اسطلاح میں شفاعت کہلاتا ہے یہ گویا کہ شفاعت کی لغوی اسطلاحی عشر ہی تعریف ہو گئے شفاعت تمام علماء امت کا قرآن و حدیث کے حوالے سے اس بات پر اتفاق ہے کہ شفاعت شفاعت برحق ہے سفارش برحق ہے اس لئے کہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ لا تنفو شفاعت عنده الا لمن اذن لہو کی کسی انسان کی حمایت کسی انسان کی سفارش کسی انسان کی شفاعت اللہ کے ہاں فائدہ نہیں پہنچائے گی مگر اسی صورت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کرنے کی اجازت دے دے شفاعت کرنے کی اجازت دے دے تو شفاعت ایسے انسان کی وہاں فائدہ پہنچائے گی تو گویا کی آیت کریمہ اس بات پر دلال کرتی ہے کہ کل قیامت کے میدان میں اگر کوئی انسان کسی انسان کی مدد کرنا چاہتا ہے کسی انسان کا ساتھ دینا چاہتا ہے کسی انسان کے حق میں سفارش اور شفاعت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے اجازت لینا شرط ہوگا اجازت کے ساتھ اللہ کے حضور سفارش کرنا قرآن سے ثابت اسی طرح مسلم شریف کی حدیث حمد بن سلمہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ان حمد بن سلمہ رحمہ اللہ قال قلت لعمر بن دینار اسمیعت جاب رب بن عبد اللہ یحدیس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ از و جل یخرج قوم من النار بالشفاع قال نعم حمد بن سلمہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن دینار سے کہا کی کیا تم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہوئے سنا ہے ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی کچھ لوگوں کو جہنم سے شفاعت کے ذریعے نکالے گا اور انہیں جنت میں داخل کرے گا تو عمر بن دینار کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ ہاں میں اللہ کے نبی صلی اللہ سلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی کل قیامت کے دن اپنے کچھ بندوں کو اس بات کا اختیار دے گا کہ وہ بند اللہ کے حضور شفاعت کرے اور ان کی شفاعت سے رب العالمین اپنے کچھ بندوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرے گا یا دوسری روایت جابر بن عبداللہ کی ہے جابر بن رضی اللہ سے منوی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے اوزو نہیں اپنے دونوں کانوں سے فرماتے ہوئے سنا جابر بن عبداللہ کہتے میں نے نبی کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا کی آپ بیان فرما رہتے کہ اللہ تعالی کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جہنم سے نکال کر انہیں جنت میں داخل کر دے گا تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کل قیامت کے دن جو شفاعت ہوگی اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے کچھ لوگ شفاعت کا انکار کرتے ہیں یا کچھ لوگ جو گناہ کبیرہ کرتے ہیں ان کے حوالے سے انکار کرتے ہیں مسلمانوں کی کچھ فرقے ہیں چاہے موتزلہ ہوں چاہے جہمیہ ہوں چاہے خوارج ہوں یہ فرقے ایسے ہیں ان کا کہنا ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے گناہ کبیرہ بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے والا انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور جب مسلمان ہی نہیں رہا تو دائیسی بات تو اس کے حق میں شفاعت ہوئی نہیں سکتی تو ان کا عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اسی لئے ان کا کہنا ہے کہ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے حق میں شفاعت نہیں ہوگی یا کچھ لوگ یوں ہی انکار کر دیتے ہیں جیسے قرآن نے فرمایا قرآن نے کہا کہ درو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا وَتَّقُوْ يَوْمَل لَا تَجِزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيَّعَ درو اس دن سے جس دن کوئی بھی انسان کسی انسان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَاتُ اس کی جانب سے شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی وَلَا يُخَذُ وَمِنْهَا عَدْلُ اور اس کی جانب سے بدلہ اور فدیہ بھی نہیں قبول کیا جائے گا وَلَا هُمِنْ سَرُون اور ایسے لوگ کل قیامت کے دن مدد بھی نہیں کیے جائیں گے اسی طرح کیا آئیتیں ان آئیتوں کو بنیاد بنا کر کے کہتے ہیں کہ شفاعت جو ہے نہیں ہوگی شفاعت کا انکار کر دیتے ہیں لیکن قرآن کے بہت ساری آئیتیں جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ شفاعت ہوگی جس دن کسی انسان کے شفاعت کچھ بھی پائدہ نہیں پہنچائے گی سوائے وہ شخص کے جس سے جسے رب العالمین شفاعت کرنے کے اجازت دے دے اور اس کے قول سے اس کے بات سے راضی بھی ہو یہ ایسی طرح فرمایا اللہ تعالی نے قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا ہے کہ کتنے لوگ پریشانے کے عالم میں ہوں گے کتنے تکلیف کے عالم میں ہوں گے کتنے خوب زدہ ہوں گے کتنا ڈر لاہق ہوگا فرشتے ہم تو گنہگار لوگ ہیں خطاکار ہیں ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں نگاہنے کی کام بھی ہو جاتے ہیں لیکن وہ فرشتے فرشتوں کی جماعت جو وہی کرتے ہیں جو رب العالمین انہیں کرنے کا حکم دیتے ہیں اس کے لئے کچھ کرتے ہی نہیں کچھ سوچتے ہی نہیں اللہ کی اطاعت میں ان کے شب و روز گزرتے ہیں اللہ کی اطاعت میں ان کے ماہ و سال گزرتے ہیں اللہ کی فرما برداری ہی میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں ایسے لوگ بھی کل قیامت کے دن خوف زدہ ہوں گے درے ہوئے ہوں گے لرزاب اور اندام ہوں گے اسی کا نقشہ رب العالمین جس دن جبریل امین اور فرشتے سب بس کھڑے ہوں گے کوئی کلام کرنے کی بات کرنے کی سکت نہیں رکھے گا کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے حضور جا کر بات کرے گرھتگو کرنے یہ فرشتوں کی حالت رب العالمین فرمایا کہ کوئی گرھتگو نہیں کر سکے گا کوئی بات نہیں کر سکے گا اور نہ کسی کے اندر ہمت ہوگی کہ گرھتگو کرے مرگر سوائے اس انسان کے جسے رحمان را اللہ رب العالمین اجازت دے دے بات کرنے کی وقال صوابہ اور یہ بھی کہا بات کرنے والا بات جو کرے درستگی پر مملی تو پتہ یہ چلا کہ القیامت کے دن اللہ کی اجازت سے گرھتگو ہوگی اور وہی انسان گرھتگو کر سکے گا جس کے اندر طاقت و قوت ہوگی صحیح بات کرنے کی دنیا کے اندر ہمارے ہاں کوئی اگر شفاعت کرتا ہے ہماری مدد کرتا ہمارا ہمارا ساتھ دیتا ہے تو ہمارے لئے جھوٹ بھی بولتا ہمارے لئے غلط کام بھی کرتا ہمارے لئے الٹی پلٹی گواہیاں بھی دیتا ہے یہ تمام چیزیں دنیا کے اندر ہم آپ کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کے لئے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لئے دوسرے کا ساتھ دینے کے لئے دوستی نبھانے کے لئے دوستانہ تعلقات کو نبھانے کے لئے اور دوستی کو آگے بڑھانے کے لئے اس طرح کی چیزیں ہم کر جاتے ہیں جبکہ یہ چیزیں چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں درست اور جاز لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایاتا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگوں سے گواہیاں نہیں لے تھے ابھی جوان نہیں تھے بچے تھے اسی وقت ہمارے والدین ہمارے بزرگان دین ہمیں ابھارہ کرتے تھے گواہی کو لازم پکڑنے کو ہمیں مارہ کرتے تھے کہ ہم جھوٹی گواہیاں نہ دیا گئے یہ ابراہیم نے خیر رحمہ اللہ لے بیان کرتے تو کل قیامت کے میدان میں جو شفاعت ہوگی جو شفاعت کے منقر ہیں ان کا عقیدہ باطل ہے اللہ کہتے ہیں کہ میری شفاعت لے اہل کبائر من امتی میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لئے ہوگی جنہوں نے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا جنہوں نے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا شفاعت لے اہل کمائر من امتی میری شفاعت میری امت کے انہ اشخاص کے لئے ہوگی جنہوں نے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا جس کی وجہ سے جہنم میں جا چکے ہوں گے ان کے لئے میری شفاعت ہوگی نبی کائناس صلی اللہ اسلام یہ بیان فرمارے کہ میں شفاعت کروں گا گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کو اور ہم مسلمان جو ہے ایک آیت لے لیا ایک حدیث لے لیا اور اسی کو لے کے اڑتے پھرے اور کہہ دیا کہ قیامت کے میدان میں گناہ کبیرہ کرنے والوں کے شفاعت نہیں ہوگی گناہ کبیرہ کرنے والا انسان اسلام سے خارج ہو جاتا نوزباللہ یہ عقیدہ باطل ہے یہ عقیدہ باطل ہے اگر کوئی انسان ایسا کرتا تو عقیدہ باطل اسی لیے قرآن اور حدیث کو کوئی انسان اگر خود اسے سمجھنا چاہے تو سمجھنا اس کے لئے مشکل ہے اس کو ایسے افراد کی ضرورت ہوگی ایسے اشخاص کی ضرورت ہوگی ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی جو قرآن و حدیث کے ماہر ہوں اور قرآن و حدیث کے جو رموز ہیں عقاب ہیں گرامر ہیں قوائد ہیں قانون ہیں تمام چیزوں کو جانتے ہوں ایسے لوگوں سے اگر علم حاصل کریں گے تو علم راسخ ہوگا علم مضبوط ہوگا علم ٹھوس ہوگا لیکن اگر ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے یوں ہی ترجمے سے قرآن پڑھ لیا ہوگا یوں ہی ترجمے سے حدیث پڑھ لی ہوگی یوں ہی کسی کے مسئلک کی کوئی چیز پڑھ لی ہوگی اور اس سے اگر مسئلہ مستمبت کرنا چاہے گا اور اس سے یہ چاہے گا کہ ہم قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ لیں احادیث کو صحیح معنوں میں سمجھ لیں اس کے لئے سمجھ نہ مشکل ہوگا بلکہ ایسے انسان اکثر و بیشتر گمراہی کا شکار ہو جاتے بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیتے میرے بزرگو میرے دوستو کل قیامت شفاعت سب کی شفاعت ہو جائے چاہے وہ مشرق ہو اس کی بھی شفاعت ہو جائے شرکی آمال کرنے والا اس کی بھی شفاعت ہو جائے ایسا انسان بھی اللہ کے حسول کی تعیید میں آ جائے گا جو انسان روز مرہ کی زندگی میں شرکی امول انجام دیتا ہو غیر اللہ کی دعائی دیتا ہو غیر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہو غیر اللہ کے لئے نظر و نیاز کرتا ہو غیر اللہ کے قربانی کرتا ہو غیر اللہ کے زبیہ کرتا ہو اور غیر اللہ کے تعییدہ ایسا رکھتا ہو کہ ہمارے کل قیامت کے دن شفارشی بنیں گے شفاعتی بنیں گے ہماری تعید اور حماعت کرنے والے بنیں گے تو اقین جان لیے اے عقیدہ ان کا باطل ہے اس کی قرآن نے تائید نہیں کی ہے برکہ مخالفت کی ہے رب العالمين نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَزُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَاوِ لَا شُفَعَاهُنَ عِندَ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وہ لوگ اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں مَا لَا يَزُرُّهُمْ جو انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے وَلَا يَنفَعُهُمْ نہ ہی نفع پہنچا سکتے ہیں وَيَقُولُونَ هَاوِ لَا شُفَعَاهُنَ عِندَ اللَّهِ اس کے بوجود وہ جن کی عبادت کرتے ہیں نفع نقصان کے مالک نہیں ہے بیماریوں کو دور کرنے کے مالک نہیں ہے مصیبتوں کے دور کرنے کے مالک نہیں ہے اولاد دینے کی طاقت و قوت نہیں ہے خود ہی دعاؤں کے مستحق ہیں قبر والا بیچارہ کس چیز کا محتاج ہے کیا قبر والا ہمیں کچھ دے سکتا ہے قبر والا تو ہماری دعا کا مستحق ہے اللہ کے حسوس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب قبرستان جاؤ تو دعا کرو یا غفر اللہ لنا و لکن دعا کر السلام علیکم یا اہل القبور کہ قبر والا تمہارے پر اللہ کی رحمت ہو اللہ تمہیں بخش دے ہمیں بھی بخش دے ہم قبرستان کیوں جاتے ہیں اس کے اندر دو حکمت ہیں ایک حکمت عبرت و نصیحت حاصل کرنا کہ ہم قبرستان جاتے ہیں عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے کہ آج نہیں کل تو کل ہمیں بھی یہی آنا ہے کسی مٹی میں ہمیں بھی مل جانا ہے ہمارا انجام بھی وہی ہونا ہے جو ہم سے پہلے لوگوں کا ہو چکا ہے تو عبرت حاصل کریں نصیحت حاصل کریں اگر ہم نمازوں میں کوتائی کرتے ہیں تو پکے نمازی بن جائیں اگر ہم غلط معاملات میں ملویس ہیں تو غلط معاملات کو چھوڑ دیں دھوکہ دھڑی کا معاملہ کرتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں حقوق العباد میں اگر ہم کمی کر رہے ہیں حقوق العباد کی کما حقوق ادائی نہیں کر رہے ہیں تو اس کی ادائیگی کرنے والے بن جائیں اور جتنی برائیاں ہیں غلط امور ہیں ان کو چھوڑ کر کے اللہ کی اطاعت کرنے والے یہ عبرت اور نصیحت کے لئے جاتے ہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں بڑے بڑے علماء بھی مدفون ہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں اولیاء بھی مدفون ہیں یہی وہ جگہ جہاں شہدہ بھی مدفون ہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں بدکار لوگ بھی مدفون ہیں یہی وہ جگہ جو متقی پرہزگار نمازی لوگ بھی مدفون ہیں اور یہی وہ جگہ جو بے نمازی لوگوں کی بھی جگہ یہ برات اور نصیحت کے لئے جاتے ہیں یہ مقصد ہوتا ہے قبرستان جانے کا اور دوسرا مقصد قبروالوں کے لئے مردوں کے لئے دعا کرنا ہوتا ہے نہ کہ ان سے دعا لینا ہوتا ہے اسی وجہ سے شیخصوال ابن عسیمین رحمہ اللہ علیہ نے بیان پرمایا کہ لوگ قبروالوں کے پاس جاتے ہیں شفاعت کرنے کے لئے کیوں ہماری شفاعت کر دیں ہماری اللہ کے حضور سفارش کر دیں وہ اس کے قبروالوں پر ظلم کرتے ہیں قبروالوں پر ذاتی کرتے ہیں اور اپنے اوپر بھی ظلم اور ذاتی کرتے ہیں اس لئے کہ یہ عقیدہ باطل ہے یہ عقیدہ غلط ہیں تو غلط عقیدہ میں ملوث ہو کر کے اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور قبروالے کے لئے بھی نقصان کرتے ہیں اپنے لئے بھی باعث عذاب بنتے ہیں اور قبروالوں کے لئے باعث عذاب بن جاتے ہیں تو وہی یہاں پرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَيَذُرُّهُ مَلَائِنْ فُمْ وہ لوگ ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اس کے بوجود دعوے دار ہیں هَاُولَائِ شُفْعَاؤُنَا ہِنْدَ اللَّهِ یہ تو اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں یہود و نصارہ کہ یہ عقیدہ تھا یہود و نصارہ کا عظیر علیہ السلام کے تعلق سے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہی عقیدہ تھا کہ جو یہودی بن جائے وہ جنت میں چلا جائے گا جو نصرانی بن جائے وہ جنت میں چلا جائے گا گویا کہ ان کے یہاں یہودیت و نصرانیت کی بنیاد پر سنت بڑھ رہی تھی کہ جو یہودیت و نصرانیت کو قبول کرے وہ جنت میں چلا جائے گا اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا رب العالمین ان کے عقیدوں کہا ہے باطل ہے ان کے پاس دلیل کیا ہے یہ باتیں جو کہتے ہیں ان کے پاس ایک دلیل کیا ہے کوئی دلیل نہیں کوئی دلیل نہیں ہے اس لئے اللہ نے فرمایا کیا ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ کو سفارشی بنا لیا ہے کہہ دیجئے کہہ دیجئے اگرچہ وہ اپنین خود مدد نہیں کر سکتے کسی چیز کے خود بھی مالک نہیں ہے اور نہ ہی انہیں کسی چیز کی سمجداری پائی جاتی ہے جالیسی بات ہے مردے بیچارے کسی چیز کے مالک نہیں مردوں کے بیچاروں کے اندر کوئی عقل نام کی چیز نہیں تو اللہ نے فرمایا کہ امی تخد من دون اللہ شفا کہ ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ کو شفارشی بنا دیا ہے ایسے لوگوں کے شفارشی بنا لیا ہے جو اپنی خود مالک نہیں ہے اپنے لئے خود ملکیت نہیں رکھتے ہیں اپنے لئے خود بھی عقل نہیں رکھتے ہیں اپنا خود پائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں تو دوسرے کا پائدہ کیسے پہنچا سکتے ہیں تو رب العالمین نے اس کی کیا کر دی تردید کر دی اسی طرح مخاری کی روایت بڑی مشہور روایت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے راوی ابو حریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو حریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان پرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان پرمایا کہ کل قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے ملاقات کریں گے اپنے باپ آزر سے ملاقات کریں گے تو ان کے چہرے پر غرد و گبار ہوں گے ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی قطرت و غبرت ان کے اوپر کیا ہوگا گبار ہوگا ان کا چہرہ گبار آلود ہوگا ان کا سر گبار آلود ہوگا پریشانی مبتلا ہوں گے ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ ابباجان میں نے کہا تھا نا کہ آپ میری نا فرمانی مت کیجئے میری باتوں کا انکان مت کیجئے اگر آپ نے میری باتوں کا انکان نہ کیا ہوتا تو آج کے اوپر جو زلط و رسوائی ہے زلط و رسوائی نہیں ہوتی ولو العظم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ہے وَاتَّخَدَ اللَّهُ عِبْرَاہِمَ خَلِيلًا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست منایا قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے جتنی عظیم صفاتیں ذکر کی گئی ہیں کسی اور نبی کی صفات کا تذکرہ نہیں ہے رب العالمین نے جتنی عظیم صفات کو بیان کیا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اس نے کسی اور نبی کے حوالے سے نہیں بیان کیا ابراہیم علیہ السلام ہی ایسے پیغمبر ہیں جنہوں نے رب العالمین نے جو کچھ کہا جس وقت کہا اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اس کو بجا لائے اس کے کرنے کے لئے تیار ہوگئے کبھی دل میں مئر تک نہیں لائے سوال بھی نہیں کیا رب العالمین ایسا کیوں کرنے کا تو حکم دے رہا ہے رب العالمین کا حکم آیا سر تسلیم خم کر دیا جب انہیں نیاز کو تنجھکا دیا رب العالمین کے حضور حاضر ہو گئے کہا رب العالمین یہ پوری زندگی جو تُو نے دی ہے یہ تیرے لیے ہے ہمارا اس وقت کچھ بھی نہیں اتنی عظیم شخصیت اتنا علول عز پیغمبر رب العالمین کے حضور پیش کرے گا اے اللہ میرا باپ ہے باپ سے یہ بیان کریں گے تو باپ کہے گا ابراہیم آج جو کچھ تُو کہے گا میں تیری تمام باتوں کو بان رونگا ایک بات کا بھی انکار نہیں کروں گا جیسے فیرون جب ڈومنے لگا تو کہا آمن تُو بِرب موسیٰ و حارون اے موسیٰ تیرا جو رب ہے تیرا جو خالق ہے اس خالق پر آج میں بھی ایمان لے آیا میں نے اسے بھی اپنا رب مانے لیا تم مجھ کو بچا لے جاہاں اسے بات ہے آخری انجام میں غرغرے کی حالت میں توبہ قبول نہیں کی جاتی ایمان قابل قبول نہیں ہوتا تو ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کے والد کہیں گے کہ ابراہیم آج جو کچھ تُو کہے گا میں تیری کسی بھی عمر میں نہ فرمانی نہیں کروں گا تمام باتوں کو مان لوں گا جو تُو کہے گا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے کہیں گے یا ربی انکا وعتنی اللہ تخزنی یومی باتن کہ رب العالمین تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن تو مجھے رسوہ نہیں کرے گا قیامت کے دن تو مجھے زلیل نہیں کرے گا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور اس سے بڑی ذلت و رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرے باپ کی ایسی حالت ہے میرے باپ کی ایسی پوجیشن ہے اللہ تبارک و تعالی کہے گا ابراہیم اپنے دونوں پیروں کے بیچ میں دیکھو بیچ میں دیکھیں گے تو ایک چھوٹا چھوٹا سا جانوہ بجیو نامی شکل کے ان کی شکل بنا دی گئی ہوگی وہ حید دی گئی ہوگی اور اس کو پھر پیر کو پکڑ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا انجام ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لئے شفاعت کریں گے اللہ سے وعدہ دلائیں گے یا رب العالمین تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تجھے رسوہ نہیں کروں گا قیامت کے دن آدم ایسی پوجیش منے ہوں اللہ تعالیٰ کہے گا انی حرمت الجنة علی القافرین ابراہیم سن لو میں نے کافروں پر جنت کو حرام کر دیا کافر جنت میں جاہی نہیں سکتا مشرق جنت میں جاہی نہیں سکتا اگر شرق کی حالت میں مرا ہے کفر کی حالت میں مرا ہے چاہے وہ بڑے نبی کا بیٹا ہو بڑے نبی کا باپ ہو بڑے نبی کی بیوی ہو بڑے نبی کے خاندان کا کوئی بھی فرد ہو کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکے گا کوئی بھی اس کے کچھ بھی کام نہیں آسکے گا ہمارا بیٹا اگر ہم شرق کی حالت میں مریں گے چاہے جتنا متقی ہو چاہے جتنا پریزگار ہو چاہے جتنا نیکی کرنے والا ہو چاہے جتنا اچھائی کرنے والا ہو چاہے جتنا اللہ والا ہو اس کی شفاعت ہمارے حق میں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی دیکھا اپنے ابراہیم علیہ السلام کے شفاعت باپ کے حق میں کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی جب ابراہیم کے شفاعت باپ کے حق میں فائدہ نہیں پہنچائے گی تو یہ مردے جو قبر میں ہیں جو اپنے خود نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں جن کو کسی قسم کا اختیار نہیں ہے جو کچھ نیکی کے کام بھی نہیں کر سکتے ہمیں معلوم بھی نہیں ان کی پوجیشن کیا ہے ہمیں معلوم بھی نہیں کہ وہ کس حالت میں ہیں ہمیں تو دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین جو مسلمان مرد عورت انتقال کر گئے ہیں ان کی گناہوں کو معاف فرما دے ان کی قبر کو کشادہ کر دے ان کی قبر کو روشن کر دے ان کے درجات کو بلند کر دے انہیں جنت عطا فرما ہمیں تو یہ دعا کرنی چاہیے ہمیں ان کے لئے دعا کرنی چاہیے ہمارے دعاوں کے مستحق ہیں ہمارے دعاوں کے محتاج ہیں اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ یہودیوں کی طرح نصرانیوں کی طرح مجوسیوں کی طرح غیر مسلموں کی طرح ہم نے بھی اپنے مردوں کو اختیار دے رکھا ہے اور باقاعدہ گمان رکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے یہ باطل عقیدہ ہے اس کی قرآن حدیث میں کوئی حیثیت نہیں آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا علو العظم پیغمبر اپنے باپ کے کچھ کام نہیں آسکے گا تو ہماری کیا حیثیت ہماری آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہمارا ہر لمحہ پتہ نہیں کتنی غلطیوں میں گزرتا ہے جانے انجانے میں کتنے گناہ کرتے ہیں معلوم ہی نہیں تو یہ عقیدہ اگر کوئی انسان رکھتا ہے تو عقیدہ باطل ہے اب یہ کی ہے اب اسی سے پتا چلا کہ شفاعت کی حقدار کون لوگ ہیں شفاعت کی حقدار وہی ہوں گے جن کی وفات توحید پر ہوئی ہوگی جن کا انتقال اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے ہوا ہوگا جو مرے ہوں گے تو اللہ کو ایک مانتے ہوئے مرے ہوں گے ان کی موت آئی ہوئی ہوگی تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے نہیں آئی ہوگی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے آئی ہوگی اور اگر انسان نے اگر انسان نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور اقرار کر کے اسی پر مر گیا کوئی نیکی کا کام نہیں کیا ہے برائیاں گرچے کی ہیں لیکن ایسا انسان متوحید کی بنیاد پر جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جہاں ذکر ہے کہ کون کون سے لوگ شفارت کریں وہاں ذکر ہے لم يبقی اللہ ارحم الراہمین فیقبیز قبضتم من النار فیخرج منہا قوما لم يعملو خیرا قطو کہ اللہ تعالیٰ کہے گا تمام لوگ شفاعت کر چکے تمام لوگ شفاعت کر کے کچھ لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر چکے اگر کوئی باقی ہے تو ارحم الراہمین مہربان کرنے والوں میں سب سے بڑا مہربان جو ہے وہ ذات باقی ہے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑی زیادہ رحم کرنے والی جو ذات وہ باقی ہیں کرم کرنے والی جو بڑی عظیم جاتا ہے وہ باقی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ایک مٹھی کو جہنم میں ڈالے گا اور جہنم میں ڈال کر کے کچھ لوگوں کو نکالے گا اور نکال کر کے انہیں جنت میں ڈال دے گا اور کہا جنہوں نے نیکی کا کام کیا ہی نہیں ہوگا سب توحید پر انہوں کا انتخال ہوا ہوگا اسی لئے بخاری کی روایت ہے رابی ابو حریع رضی اللہ تعالیٰ نو ہے انہوں نے کہا کہا لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بترائیے کہ کل قیامت کے دن آپ کے شفاعت کا وہ کون سہ انسان حقدار ہوگا جسے آپ کے شفاعت ملے گی سب سے زیادہ خوش نصیب کون انسان ہوگا جس کی آپ شفاعت کل قیامت کے دن کریں گے دوسر حدیث میں اور بھی ذکر ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں بہرے راہ میں جانتا تھا کہ تمہارے علاوہ کوئی سوال کو نہیں کرے گا اس لئے کہ میں نے جان لیا تھا کہ علم کے معاملے میں بہت تم حریص ہو تمہیں بہت شوق ہے علم حاصل کرنے کا تمہارا ذوق بہت عالی ہے علم کے سلسلے میں مجھے خیال ہو گیا تو اسی وقت کہ تمہارے علاوہ کوئی صحابی سوال نہیں کر سکتا پھر آپ نے فرمایا کہ میری شفاعت ایسے خوش نصیب انسانوں کو حاصل ہوگی ایسے نیک بندوں کو حاصل ہوگی جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا دل سے اقرار کیا ہوگا زبان سے کہے بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں زبان سے اقرار کر لینا یہ کافی نہیں ہے اسی لئے ایمان کے شرائط میں سے اقرار باللسان تصدیق بالجنان عمل بالارکان کہ آپ زبان سے اقرار کر رہے ہو اس کام کی آپ کا دل تصدیق کر رہا ہو آپ کے آزا و جوارے سے وہ عمل انجام پا رہا ہو تو سمجھ لیجئے کہ آپ مومن ہیں سمجھ لیجئے کہ آپ ایمان والے ہیں لیکن اگر آپ نے لا الہ اللہ کہ دیا اور غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہے آپ نے لا الہ اللہ کہ دیا مردوں سے دعائی دیتے رہے آپ نے لا الہ اللہ کہ دیا مندروں پر حاضری دیتے رہے جھاڑ پھوک کرواتے رہے تو گویا کہ آپ کا ایمان یہ زبانی ایمان ہے آپ کا ایمان دلی ایمان نہیں ہے آپ نے دل سے ایمان کا اقرار نہیں کیا ہے آپ ظاہری طور پر اپنے آپ مسلمان کہتے ہیں حقیق ایمانوں میں مسلمان نہیں ہے اس لیے کہ آپ کا عمل اس بات کی شہادت دیتا ہے اس بات کی گواہی دیتا کہ آپ مومن نہیں مسلمان نہیں مسلمان اور مومن کے لاوہ جو کچھ بھی ہو سکتا وہ سب مسلمان اور مومن نہیں اس لیے اللہ حسوس نے دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا لکل نبی دعوت مستجاب اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دیتی ایک دعوت دیتی اور یہ کہا تھا کہ وہ دعا جب بھی تم کروگے دعا تمہاری کبھی بھی رد نہیں کی جائی وہ دعا ضرور خبر کی جائی ہر نبی کو یہ اختیار دیا تھا اللہ تعالی نے ایک دعا دیا تھا ایک اہد دیا تھا کہ اس اہد کو تم کروگے انجام دوگے تمہارا وہ اہد پورا کیا جائے گا تمہارا وعدہ پورا کیا جائے اللہ اخصر کرے فتع جلا کل نبی دعوت ہر نبی نے اپنی اس دعوت کا دنیا میں استعمال کر لیا کسی نے بیٹے کے حق میں شفار کر کے کسی نے باپ کے حق میں شفار کر کے یعنی مختلف ناہیوں سے کسی نے اپنی قوم پر بدعا کر کے مختلف ناہیوں سے ہر نبی نے اپنی اس دعوت کو جو رب العالمین نے اختیار دیا تاکہ تمہاری دعوت قبول کی جائے گی ہر نبی نے اسے دنیا ہی کے اندر استعمال کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے جو مجھے دعا کا اختیار دیا تھا میں نے اسے زخیرہ کر کے رکھا ہے سہیت سہیت کر کے رکھا ہے جمع کر کے رکھا ہے اپنے لئے نہیں اپنے خاندان کے لئے نہیں اپنے دوستوں کے لئے نہیں اپنے شہر اور ملک والوں کے لئے نہیں کیا کہا کن کے لئے شفاعت لی امتی یا علیہ من قیام اپنی پوری امت کی شفاعت کے لئے اللہ کے ہاں اپنی پوری امت کی مدد کے لئے اللہ کے اپنی پوری امت کی تعید اور حمایت کے لئے میں نے اس کو زخیرہ کر کے رکھائے جمع کر کے رکھائے میں نے دنیا میں اسے استعمال نہیں کیا اور کل قیامت کے دن میں اسے استعمال کروں گا تو کس کو جو مرے ہوں گے تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے نہیں مرے ہوں گے توحید پر ان کی افات میرے مسلمان بھائیو میرے دوستو اسی لئے ہم کہتے ہیں اگر کوئی انسانی بیمار ہے آخری لمحات سے گزر رہا ہے غرغرے کی حالت میں پہنچ چکا ہے بچنے کے امید نہیں ہے تو ہمیں وہاں کلمہ پڑھنا چاہیے ممکن ہے کہ ہماری بات کو سن کر اس کی زبان سے بھی کلمہ نکل جائے اور اس کی زبان سے کلمہ اگر نکل گیا تیقین جان لیجئے آپ امید رکھئے انشاءاللہ اس کی وفات یعنی ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ بلخیر ہوگا تو اسی لئے وہاں پڑھنے کا حکم دیا گیا کوئی انسان آخری لمحات سے گزر رہا ہو زندگی کے آخر لمحات میں سانسیں لے رہا ہو تو آہ ہمیں پڑھنا چاہیے پڑھانا نہیں چاہیے پڑھنا چاہیے اس لئے کہ غرغرے کی حالت میں آخری لمحات میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں جو دقتیں ہوتی ہیں کوئی انسان اندازہ نہیں لگا سکتا عمر بن عاصر رضی اللہ مشہور صحابی ہیں وہ لوگوں سے کہتے تھے لوگوں سے پوچھتے تھے آخر لمحات میں کیا اسی حالت ہے کیا معاملہ ہے لوگ کچھ بتاتے نہیں تھے تو عمر بن عاصر رضی اللہ کہتے تھے کیا معاملہ ہے لوگ کچھ بتاتے ہی نہیں بتاتے کیوں نہیں اور جب ان کی افاعت کے وقت آیا لوگوں نے ان سے یہی سوال کیا تو کہا مت پوچھو ایسا لگ رہا ہے جیسے سوئی کے سراخ میں سے نکالا جا رہا ہو مالے ستید و ستند اور پہاڑ کی نہائیتی نہائیتی تنگ راستے سے گزارا جا رہا ہو ایسی پوزیشن ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں بتا سکتا یہ پوزیشن ہے لگ رہا ہے کہ سوئی کے سراخ سے نکالا جا رہا ہے سوئی کے سراخ میں گھسیرا جا رہا ہے اور پہاڑی راستہ تنگ ہے اسی سے نکالا جا رہا ہے یہی بتا سکتا اس کے علاوہ کچھ نہیں بتا سکتا یہ ایک عظیم صحابی کا حال ہے یہ ایک عظیم صحابی کا حال ہے جن کے مطالق رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہہ دیا رضی اللہ عنہم و رضو عنہم یہ ایسی جماعت ہے جس سے اللہ راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے ان کی تعریف رب العالمین رضی اللہ عنہم و رضو عنہم یہ ایسی جماعت ہے جن سے اللہ راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے اس کے بوجود یہ پوزیشن ہے تو ہمارا آپ کا کیا کچھ اختیار ہے ہم کسی کام کے لائق ہیں ہماری کوئی حیثیت ہے ہمارا کوئی مقام و مرتبہ ہے ہم تو بڑے زبان دراز بنتے ہیں کسی بھی صحابی کے شان میں پوراً اپنی زبان کھول دیتے ہیں کبھی یہ نہیں سوچتے وہ صحابی جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا وہ صحابی جنہوں نے قرآن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی سنا وہ صحابی جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا وہ صحابی جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی دین اسلام کی مدد کی وہ کتنا عظیم صحابی ہے کتنی عظیم ہستی ہے کتنا مقام و مرتبہ والی ہستی ہے ہم ایک عدلا صحابی معمولی صحابی کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہماری حیثیت ایک صحابی کے مقابلے میں چاہے عدلا درجہ کا صحابی ہو اس کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں اس کے بوجود اگر تھولا سا ہمیں علم آ جاتا ہے جانکاری ہا جاتی ہے تو ہم کچھ معاملات کو لے کر کے تانہ زنی کرنا شکر دیتے ہیں گرہ بھلا کہنا شکر دیتے ہیں کسی کو عالی کسی کو بتر دکھانے کے دے کوشش کرتے ہیں کسی کو حق پر کسی کو ناحق پر دکھانے کے کوشش کرتے ہیں جبکہ صحابہ کے سرسلے میں اہل سنت والجماعت کا موقف اور نظریہ یہی ہے کہ ان کے اندر جو گھڑے جھگڑے ہوئے مشاجرات ہوئے اختلاف ہوئے یہ دینی بنیادوں پر تھے استحاد کی بنیادوں پر تھے اس لئے ہم اس پر سکوت فرمائے میں کہ خاموشی اختیار کریں گے اس پر ہم کچھ نہیں کریں گے تو یہی میں کہناتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کن کو حاصل ہوگی ایسے لوگوں کو حاصل ہوگی اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے یا تمام انبیاء کی شفاعت کے یا مومنوں کے شفاعت کے یا شہدہ کے شفاعت کے حقدار کون سے لوگ ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جن کی وفات توحید پر ہوئی ہوگی اگر ہم توحید پر نہیں مرے دنیا کے اندر چاہے جتنی نیکیاں کی ہوں چاہے جتنی اچھائیاں کی ہوں چاہے جتنے بڑے نیکی کے کام کیے ہوں کوئی نیکی کا کام ہمارے فائدے مند نہیں ہوگا سود مند نہیں ہوگا ہمارے لئے کسی کام نہیں آئے گا اس لئے میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے ساتھیوں ہم تمام لوگوں کو اپنی آقیبت کی فکر کرنی چاہیے اپنی انجام کی فکر کرنی چاہیے ہمیشہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین ہماری وفات ہو تو ایمان کی حالت میں ہو ہماری وفات ہو اتو عبرار کے ساتھ ہو نیک لوگوں کے ساتھ ہو صدیقین اور شہدہ کے ساتھ ہو تو یہ شفاعت کے حقدار یہ لوگوں میں اب جاہیسی بات ہے شفاعت جب ثابت ہے تو یہ شفاعت یہ تو ہو گیا شہدہ کے لئے ہوں گے لیکن کس کے لئے کریں گے اس کے لئے کیا شرط ہیں تو شفاعت کے لئے تین شرط ہیں شفاعت کرنے کے لئے تین شرط ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ شفاعت کرنے والے سے اللہ راضی ہو شفاعت کرنے والے سے اللہ خوش ہو شفاعت کرنے والے کو اللہ پسند فرماتا ہو شفاعت کرنے والا اللہ کے ندک نیک اور سوال متقی اور پریزگار انسان ہو تو ایسے انسان کے شفاعت کام آئے گی لا يملکون شفاعت یوم لا تنفو شفاعت الا لمن اذن لہو الرحمن ورضی اللہ قولا کہ کسی انسان کے شفاعت کام نہیں آئے گی مگر اسی صورت میں کی رحمان شفاعت کی اجازت دے دے اور اس سے راضی بھی ہو ورضی اللہ قولا اس کے قول سے اس کی بات سے راضی بھی ہو اس کی باتوں کو پسند بھی کرتا ہوں اگر اس کی بات پسند نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو شفاعت کی اجازت نہیں ملے گی تو پہلے شرط یہ کہ شفاعت کرنے والے سے رب العالمین خوش ہو راضی ہو تب شفاعت کر سکے گا دوسری شرط یہ جس کے لئے شفاعت کرنا چاہتا ہے اس سے بھی اللہ خوش ہو اور اس کے لئے شفاعت کی اجازت ملی ہو جس کے لئے شفاعت آپ کرنا چاہتے ہیں اللہ اس سے بھی خوش ہو اور اللہ نے اس کے حق میں آپ کو شفاعت کا حکم دیا ہو تب شفاعت کام آئی گی دیکھا اپنے مہنے بیان کیا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے حق میں شفاعت کریں گے اللہ خوش ضرور ہے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ ضرور کو شفاعت کی اجازت دیا ہے لیکن اپنے باپ کے حق میں شفاعت کرنے کی اجازت نہیں دیا باپ کے حق میں شفاعت کی اجازت نہیں دیا اسی لئے ابراہیم علیہ السلام نے باپ کہہ میں شفاعت کرنے کی کوشش کی سفارش کرنے کی کوشش کی رب العالمین نے اس کا انکار کر دیا کہ میں نے جنت کو کافنوں پر حرام کر دیا ہے تو اس لئے کوئی بھی شفاعت کرے کوئی بھی شفاعت کرے کوئی بھی کسی کی تائد اور حمایت کرے چھوٹا ہو بڑا ہو نبی ہو ولی ہو پرشتہ ہو نیک ہو صالح ہو متقی ہو پریزار ہو شہید ہو کوئی بھی شفاعت کرے اس کی شفاعت قبول نہیں کی جائے تو اسی لئے دوسری شرطی ہے جس کے لئے ہم شفاعت کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اللہ کو پسند ہو اور اللہ نے اس کے لئے شفاعت کرنے کی اجازت دے دی فران نے فرمایا وَقَالُ اتَّخَدَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ بَالْعِبَادُ مُقْرَمُونَ لوگوں نے کہا کہ اللہ نے اپنے لئے بیوی اور بچے بنائے ہیں اللہ کے بیوی اور بچے ہیں سبحانہو اللہ کی ذات پاک ہے اللہ کے پاس بیوی بچے نہیں اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ کے نہ بیوی بچے ہیں نہ اولاد ہیں اور نہ ہی اللہ کے برابر کوئی چیز ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِدْ وَلَدَوْا وَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ وَلِيُمْنَ الدُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا تمام اللہ کی ذات پاک ہے اللہ بڑی حمد والی ذات ہے جس نے اپنے لئے اولاد نہیں بنایا جس کا کوئی شریک رہی اور نہیں کوئی ساجی ہے اور اسی کے لئے ساری عظمت ہے ساری برائی ہے ساری قبلی آئی ہے تو اللہ ان لوگوں نے کہا وَقَالُتَّخَدَ الرَّحْمَنُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ بَلْعَبَادُ مُقْرَمُونَ یعنی فرشتوں کو کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے اللہ کی اولاد ہیں رب العالمین نے کہا کہ لوگوں نے یہ بات کہی سبحانہو اللہ کی ذات اولاد سے پاک ہے بَلْعَبَادُ مُقْرَمُونَ یہ فرشتے تو اللہ کے معزز مکرم اور نہائک تھی اچھے بندے ہیں لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ کہ اللہ کے حکم سے وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں جنہیں رب العالمین جن چیزوں کا حکم دیتا ہوئی کرتے ہیں يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آئِدِهِمْ وَمَا خَلْفَوْا وَلَا يَشْبَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَغَامُ اللہ آگے کی تمام چیزوں کو جانتا ہے جو چیزیں گزر چکیں ان تمام چیزوں کو جانتا ہے ابتدائے آفریجہ سے جب سے اللہ نے کائنات بنایا اس وقت سے لے کر آج تک اور آج کے بعد قیامت تک جتنی چیزیں ہونے والی ہیں تمام چیزوں کو اللہ جانتا ہے اللہ پر کوئی مخفی چیز نہیں ہے وَلَا يَشْبَعُونَ إِلَّا لِمَنِ تَوَا وہ شفارس نہیں کرتے ہیں مگر اسی انسان کی جسے اللہ پسند کرتا ہے وَهُمْ مِنْ خَشِيَتِهِ مُشْفِقُونَ اور اللہ کے خوف سے ہمیشہ وہ ڈیرے رہتے ہیں ہمارے پر تو خوف تاریح ہی نوتا ہم گنے گار ہیں خطاکار ہیں اللہ کی معصیت میں زندگی گزرتی ہے اس کے بعد ہمیں حبسوس ہی نہیں ہوتا ندامت وشمندگی نہیں ہوتی پشی مانی نہیں ہوتی کہ ہماری زندگی کتنی معصیت میں گزر رہی ہے کتنی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے جبکہ بہتر انسان وہی ہے جو اپنے گناہوں پر نادیم ہو اپنے عامال کا جازہ لے اپنے شوہ روز کا جازہ لے اور جازہ لے کر کے اپنے آپ کو نیکیوں کی جانب لانے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنے کی کوشش کرے وہ بہترین انسان ہے سب سے اچھا انسان ہے ہمیں توفیق ہی نہیں ہوتی ہے ہم بیجنس کرتے ہیں دھندا کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں وہاں کا حساب و کتاب رکھنا ہمارے لئے ضروری ہوتا ہے ہم تجارت کرتے ہیں اس کا حساب و کتاب رکھنا ہمارے لئے ضروری ہوتا ہے کتنا آیا کتنا گیا کتنا کتنے کو دیا کتنا بچا ہے کتنا کس کو دینا ہے آج کتنا آیا یا اسی طرح ہم جہاں نوکری کر رہے ہوتے ہیں وہاں کا حساب و کتاب صحیح ہم رکھتے ہیں اس لئے ہم سوتے ہیں کہ اگر صحیح حساب و کتاب نہیں ہوگا تو باز پرس ہوگی سوال ہو جائے گا یہ کیوں حساب و کتاب صحیح نہیں ہے ہمیں اتنا خوف ہے دنیا بھی حساب و کتاب کا لیکن مخلوقی حساب و کتاب جو ہلا دینے والا ہے جو ہمیں بہت زیادہ جھجور دینے والا ہے جو ہمیں بہت زیادہ اللہ کی اطاعت نہ کرنے کی ویاسے بہت زیادہ ہمارے اوپر پپی تاری کر دینے والا ہے ہمیں خوف میں وحشت میں دہشت میں مطلع کر دینے والا ہے اس کے لئے ہم تیاری نہیں کرتے اور اس کے لئے حساب و کتاب رکھنا ہم ضروری نہیں سمجھتے ہیں میرے مسلمان بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میری ماں اور بہنوں آج ہم دیکھتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہم اپنے بچے کو اسکول لے کر کے جائیں گے صبح شام میں جائیں گے پھر لینے کے لئے چار بجے جائیں گے ٹویشن چھوڑنے کے لئے آٹھ بجے پھر لینے کے لئے جائیں گے مارکیٹ جانا ہے حسر کے بعد مارکیٹ جائیں گے سوزہ سرب خریدنے کے لئے یہ تمام چیزوں کے لئے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے تمام چیزوں کے لئے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے ٹائم ہوتا ہے لیکن ہمیں پنج وقتہ نمازیں پڑھنے کے لئے ہمارے پاس ٹائم نہیں رہتا ارے نوکری کرنا ہونا وہاں کیسے نماز پڑھو نماز نہیں پڑھ پا نماز کا وقت وہاں گزر جاتا کیسے نماز پڑھے اس طرح کے ہم بھیلے اور بہانے کرتے ہیں میرے مسلمان بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بہانوں بہنوں اللہ کی ہاں یہ حیلہ کام نہیں آئے گا اللہ کی ہاں بہانہ کام نہیں آئے گا ہم کہہ کے نہیں چھوٹ پائیں گے کہ بچے کوئی سکول چھوڑنے لے جاتے تھے بچے کوئی سکول سے لانے لے جاتے تھے سعودہ سرب خریدنے کے لئے لے جاتے تھے ہم بیجنس کرتے تھے ہمیں موقع نہیں ملتا تھا ہم نوکری کرتے تھے ہمیں موقع نہیں ملتا تھا ہم کھانا پکاتے تھے ہمیں موقع نہیں ملتا تھا ہم سلائی کرتے تھے ہمیں موقع نہیں ملتا تھا ہم ملازمت کرتے تھے ہمیں موقع نہیں ملتا تھا یہ تمام چیزیں کہیں کہ ہم اللہ کے حضور چھوٹ نہیں پائیں گے اللہ کی گرد تو بڑی سخت ہے وَأُمْلِ اللَّهُ مِنَّا قَيْدِي مَكْلِ سَنَسْتَدْرِيُمْ مِنْحَيْتُ الْاَيَرَ اللہ کہا میری پکڑتے مالی مزورت ہے ہم آہستہ آہستہ چھوڑتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ پکڑتے ہیں انسان کو انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کب پکڑ لیا کب ہماری موت آ جائے گی ہمیں احساس ہی نہیں پتہ ہی نہیں ہمیں تو ہمیشہ موت کے انتظار میں رہنا چاہیے کہ ابھی چند لمحوں کے بعد ہماری موت ہو جائے گی یا ہم زندہ رہیں گے ہمیں معلوم نہیں موت کی تیاری ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے ہم آپس سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے تیاری کرتے ہیں اپنے آپ کو آرام دلانے کے لئے تیاری کرتے ہیں اپنی اولاد کو سکون پہنچانے کے لئے تیاری کرتے ہیں کہیں جانا اور آنا ہو تو اس کے لئے پلاننگ کرتے ہیں اور اسی حساب سے جتنی مالیت ہمارے پاس ہوتی ہے حسط ہمارے پاس ہوتی ہے اسی کے مطابق ہم تیاری کر کے جاتے ہیں تاکہ سفر میں ہمیں دیقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے گھروں میں ہمیں پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے لیکن کل قیامت کے میدان میں ہمیں کن حالات سے گزرنا ہوگا کن مواقع کا ہمیں سامنا کرنا ہوگا ہمیں پتہ نہیں پتہ ضرور ہے لیکن کیوں کہ ہماری نظروں سے وہ جھل ہے اس لئے ہمیں احساس نہیں ملے مسلمان بھائیوں میری ماں اور بہنوں اپنے اندر احساس پیدا کرو اپنے اندر یہ فکر پیدا کرو کہ دنیا کے عامال کی جسے ہم فکر کرتے ہیں دنیا کو سوارنے کے کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ اس سے زیادہ ہم اپنے خوروی زندگی کو سوارنے کے کوشش کریں گے آپ پہت کر لیں یقین جان لیجئے آپ پہت کر لیں گے تو آئندہ سے اس کی تیاری شروع ہو جائے گے چاہے جتنی مشقتیں آ جائیں چاہے جتنی پریشانی آ جائیں تمام احوال میں آپ وہ امور جو اللہ کی اطاعت کے ہیں کر گزریں گے کبھی بھی آپ اس سے پیچھے نہیں ہتیں گے میرے مسلمان بھائیوں تو ہی کہا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ تَزَا فَرِشْتِ شَفَعَات بھی کریں گے انسان شفاعت بھی کرے گا تو کن لوگوں کے لئے کرے گا اسے اللہ پسند کرتا ہوں فرشتوں کی پوزیشن اور حالت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دیرے رہتے ہیں اللہ کی اطاعت میں زندگی گزرتی ہے اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزرتی ہے اللہ کی حکم کی تعمیل میں زندگی گزر رہی ہے شب و روز اللہ کی تحریف سبحان اللہ الحمدلہ لا الہ الا اللہ اللہ حبہ لا حول لا قوت سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ ان جیسے کلمات کو کا ورد کرتی ہوئے زندگی گزر رہے ہیں اس کے بوجود ڈر رہے ہیں وہ ہمارے کوئی فکر نہیں تیسری جو شفاعت کی شرط ہے وہ اجازت ملنا شفاعت کرنے والے کو شفاعت کی اجازت ملنا ہے اور اس کے لئے اجازت ملنا ہے جس کے لئے وہ شفاعت کرنا چاہتا اللہ نے پرنایا وَقَم مِن مَلَقٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعتُمْ شَيَّعَ إِلَّا مِن بَعْدِ اَنْ يَعْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَعَوْ وَيَرْضَا آسمانوں میں کتنے پھرشتے ہیں لَا تُغْنِ شَفَاعتُمْ شَيَّعَ ان کی شفاعت کچھ بھی پائدہ مند نہیں ہوگی سود مند نہیں ہوگی إِلَّا مِن بَعْدِ اَنْ يَعْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَعُ وَيَرْضَا مگر یہ کہ اللہ تعالی مگر یہ کہ اللہ تعالی اجازت دے دے وہ شخص کے لئے جس کو چاہے اور جس کو پسند کرے مند اللَّذِي أَشْفَعَنْدَهُ إِلَّا بِيزْلِ کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے حضور شفاعت کرے کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کیا شفاعت نہیں کر سکتا تو این تین شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے پہلا یہ ہے کہ شفاعت کرنے والے سے اللہ خوش ہو دوسری شرط یہ کہ جس کی وہ شفاعت کرنا چاہتا ہے اس سے رب العالمین خوش ہو اس کے لئے شفاعت کی اجازت ملے تیسرا یہ شفاعت کرنے والے کو اللہ نے شفاعت کی اجازت دی ہو تو شفاعت کر سکتا ہے ورنہ نہیں یہ ہو گیا اب شفاعت کون لوگ کریں گے شفاعت میں پہلا پوجیشن پہلا مقام و مرتبہ جن کو حاصل ہو فرشتے ہیں فرشتے بھی ہمارے لئے شفاعت کریں گے جیسے آپ بارہا سنتے ہوں گے حدیثوں میں اللہ کے سو صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ روزانہ انسان صبح کرتا ہے تو آسمان سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں روزانہ انسان صبح کرتا ہے تو آسمان سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی کی آتی منفقن خلفا کہ اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کو تو اس کا بینیفٹ اچھا دے اس کا فائدہ اچھا دے اور ایک دعا کر رہا ہوتا ہے اللہم آتی کی آتی منفقن طلفا کہ اللہ جو نہیں دے رہا ہے اس کے مال کو برباد کرتا ہے فرشتے دعا کر رہے ہیں اگر ہم اللہ کے راستے میں مال کو خرج کر رہے ہیں تو فرشتہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کے مال میں اضافہ کر دے اس کے مال میں بڑھتری کر دے اس کو اور زیادہ عطا کر دے اور زیادہ مال و دولت سے مالہ مال کر دے فرشتہ دعا کرتے ہیں روزانہ آسمان سے فرشتہ نازل ہوتے ہیں ہمارے لئے دعا کرتے ہیں اور اگر ہم سائنس سائنس کے رکھتے ہیں کنجوسی کرتے ہیں بخیلی سے کام لیتے ہیں تو فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کے مال کو برباد کر دے اللہ اس کو مال کو حلاق در کر دے اللہ اس کو مال کو ضائع کر دے حواقم ہوتا بھی یہی ہے ہمیں نہ احساس ہو لیکن ہوتا بھی یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے کوئی نہ کوئی بلا آ جاتی ہے اور پتہ یہ چلا کہ جہاں ہزار دو ہزار روپیہ خرج کرنے میں کام چلنے والا تھا ہوتا ہے لاکھوں روپیہ خرج کر کے بھی فائدہ نہیں ہو پاتا لاکھوں روپیہ خرج کر کے بھی فائدہ نہیں ہو پاتا تو فرشتے جو ہے پہلا جو ہے فرشتے شفاعت کریں گے فرشتے شفاعت کریں گے دوسرا یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام شفاعت کریں گے تیسرا یہ ہے کہ مومنین شفاعت کریں گے مسلم شریف کی روایت ہے رابی ابو حریہ عزی اللہ تعالیٰ نوہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقول اللہ عز و جل شفاعت الملائکت و شفاع النبیون و شفاع المؤمنون لَمْ يَبْقَا إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ فَيَقْبِزُ قَبْزَةً مِّنَ النَّارِ فَيَقْبِزُ قَبْزَةً مِّنَ النَّارِ فَيَخْرُجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّو کہ اللہ تعالیٰ کے القیامت کے دن کہے گا فرشتوں نے شفاعت کی ان کے شفاعت سے لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا نبیوں نے شفاعت کی نبیوں کی شفاعت کے نتیجے میں لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا مومنوں نے شفاعت کی مومنوں کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے نکال کر گیا جنت میں داخل کر دیا اور عظیم شفاعت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم شفاعت ہے وہ حاصل ہوگی جسے شفاعت عزمہ شفاعت کبرہ کہا جاتا ہے اور تین شفاعتیں ایسی ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اس کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا پہلے شفاعت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے وہ میدان محشر میں لوگوں کو پریشانی اور تکلیف سے نجات دلانے کے لئے جو لمبی حدیث بخاری کی کہ لوگ میدان محشر میں ہوں گے سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اولین و آخرین کا مجمع ہوگا ہر ایک انسان پسینے میں ڈوبا ہوگا کوئی ٹکنے تھا کوئی گھٹنے تھا کوئی پیڑ تھا کوئی ناپ تھا کوئی موہ تک اس طرح لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے پریشانی کے عالم میں ہوں گے آج کلورو میل کے فاصلے پر سورج ہے ہم اسی سے باہر نکلتے ہیں پنکے سے باہر نکلتے ہیں تو وہ تپیش ہمیں برداشت نہیں ہوتی وہ حرارت ہمیں برداشت نہیں ہوتی وہاں گرمی ہے وہاں گرمی ہم کہتے ہیں لیکن کل قیامت کے دن جب ایک مل کے فاصلے پر سورج ہوگا تو کتنی تپیش ہوگی اور اولین و آخرین کا سب کام اجمع ہوگا سارے لوگ وہاں کٹھا ہوں گے تو لوگوں کی گرمی الگ ہوگی اور سورج کی تپیش الگ ہوگی کتنی پریشانی ہوگی کتنی تکلیف ہوگی ہم انتاظہ نہیں لگا سکتے تو ایسے وقت میں لوگ دیکھیں گے پریشان نظر آئیں گے تو لوگ سوچیں گے کہ کام کرو کوئی راستہ نکالا جائے کوئی سب ہی نکالی جائے کہ کم سے کم یہ ہو کہ اللہ حساب و کتاب تو کر دے چاہے جنت کا چاہے جہانم کا حساب و کتاب تو کر دے کم سے کم ہمیں راحت مل جائے سونستے سونستے کہیں گے کہ چلو سیدنا آدم علیہ السلام کے پاتھ چلتے ہیں وہ ہمارے ابباجان ہیں اللہ نے انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا وہ ان کے پاتھ چلتے ہیں ان کے پاتھ جائیں گے عرض کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری پوزیشن کو ہماری پریشانی و تکلیف کو دیکھ رہے ہیں کس حالت میں ہے حج اتادم علیہ السلام کہیں گے آج کے دن میرا رب بہت غصہ ہے بہت ناراض ہے اتنا ناراض ہے کتنا ناراض ہے اس سے پہلے کبھی اتنا ناراض نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اس کے بعد کبھی اتنا ناراض ہوگا اتنا ناراض ہے اتنا ناراض ہے نفسی نفسی میں پریشان ہوں میں نہیں جا سکتا اور اپنے گناہ کو یاد کریں گے کہ اللہ نے ہمیں درخت کے پھل کو کھانے سے منع کر دیا تھا میں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی کہیں ایسا نہ ہو ہمارا رب ہمیں پکر لے ہم سے سوال کر لے بات پسک لے کہ آدم یہ بتاؤ ہم نے تم کو اس پھل کو کھانے سے منع کر دیا کیوں کھایا تھا جبکہ رب العالمین نے ان کے گناہ کو معاف فرما دیا گلتی کو معاف فرما دیا اس کے باوجود تین دن خوبزدہ ہوں گے کہیں گے جاؤ میرے علاوہ کے پاس جاؤ نو کے پاس نو کے پاس آئیں گے ان سے بھی کہیں گے کہ آپ پہلے رسول ہیں اللہ نے آپ کو پہلا رسول بنا کے بھیجا ہم کو کس پوزیشن میں دیکھ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے تلیہ شفاعت کر دیجئے وہ بھی انکار کر دیں گے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرقوں کے لئے شفاعت کرنے سے روکا تھا شفارش کرنے سے روکا تھا میں نے اللہ سے اپنے بیٹے کے شفاعت کر دی تھی اللہ میرا بیٹا دوب رہا ہے تو نے کہا تاکہ میں تیری اہل و عیال کو خاندان کو بچا لوں گا میرا بیٹا دوب رہا ہے بچا لے اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نو یہ تیرے اہل سے نہیں ہے تیرے اہل سے نہیں ہے کہا اگر اس کے علاوہ بعد اگر سوال کیا تو تیری خیر نہیں ابراہیم علیہ السلام وہ بھی کہیں گے یہ اللہ بہت غصہ ہے میں نہیں جا سکتا میرے علاوہ کسی کے پاس جاؤ ابراہیم کے پاس آؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے ابراہیم علیہ السلام بھی جواب دیں دیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے یہ تمام انبیاء کرام علو العظم پیغمبر ہیں بڑے پیغمبر ہیں جن کا رب العالمین قرآن مجید کے اندر بارہا ذکر کیا ہے اور جن سے باقاعدہ اس بات کا ذکر کیا ہم نے ان سے منساک لیا ہم نے ان سے منساک لیا ہم نے ان سے اہد لیا اس طرح کی باتیں قرآن میں رب العالم نے ذکر کی ہیں لیکن تمام انبیاء اکرام اللہ کے حضور جا کر کے سارے اللہ کے بندوں کو مصیبت سے جنجات دلانے کے لئے انکار کر دیں گے نہیں جائیں گے آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں چل دوں گا آؤں گا فَاقَوْ سَاجِدًا تَحْتَ الْأَشْتَ میں اللہ کے عرش کے نی سے سجدہ ریز ہو جاؤں گا سجدے میں گر جاؤں گا یہ نہیں جا کر کے کہیں گے کہ اللہ تیرے بندے پریشان ہیں ان کو چھڑکالہ دلا دیں مصیبت سے نجات دلا دیں یہ نہیں اللہ حضور کہتے ہیں فَاقَوْ سَاجِدًا تَحْتَ الْأَشْتَ میں عرش کے نیچے جا کر کے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ میری زبان پر اپنے تاریفات کی اپنی بڑائیوں کے ایسے کلمات کو جاری کرے گا کہ اس سے پہلے میری زبان پر ایسے کلمات جاری نہیں ہوں گے اللہ کی تعریف اللہ کی حمد اللہ کی تسبیح اللہ کی بڑائی ان کلمات کے ساتھ میں بیان کروں گا اللہ پھر کہے گا اِرْفَ رَاسَكَا يَا مُحَمَّد سَلْتُوْتَ شَفَّةُ شَفَّةُ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ سوال کرو جو سوال کرو دیا جائے گا سفارش کرو سفارش قبول کی جائے گی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ تعالی یہ دیکھ رہا ہے تم بندوں کے درمیان فیصلہ کر دے تو اللہ تعالی فیصلہ کرنے کے لئے آئے گا اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا یہی وہ شفاعتیں جسے شفاعت عزمہ کہا جاتا ہے اور یہی وہ شفاعتیں جس کو ہم جاہا کرتے ہیں آتِ محمد نِلْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَسْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا یہی مقام محمود ہے اور یہی وہ شفاعت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام انسانوں کے حق میں کریں گے یہی شفاعت عزمہ ہے میرے بزرگوں میرے دوستوں میری ماں اور بہنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شفاعت کے حوالے سے بیان کیا ہے اس پر یقیر رکھنا اس پر ایمان لانا اور جو شرائط ہیں شفاعت کے اس کے مطابق اپنی آپ کو تیار کرنا ہمارے لئے ضروری ہے ہم پر واجب ہیں تب جا کر کہ ہمیں اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت مل سکے گی رب العالمین سے دعا ہے کہ بارِ الٰہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے رب العالمین تو ہمیں اپنا متقیہ اور پرہزگار بندہ بنا لے رب العالمین ہمیں نمازی بنا دے رب العالمین ہماری اولاد کو ہماری انعکنامی کا ذریعہ و سبب بنا دے رب العالمین ہماری اولاد کو نمازی بنا دے رب العالمین جو مسلمان مدعورت انتقال کر چکے ہیں ان کی قبر کو کشادہ کر دے ان کے قبر کو نور سے بھر دے ان کے مقام و مرتبے کو بلند کر دے اور ان کے درجات کو بلند کر کے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے رب العالمین ہمیں جو پریشانی ممترہ ان کی پریشانی کو دور کر دے رب العالمین ہمیں جو بیماری ممترہ ان کی بیماری کو دور کر دے رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے جو شفاعت کے اوصحاب بیان کیے ہیں ایسے اوصحاب کو ہمیں اختیار کرنے کی توفیق دے دے رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ اسلام کے ساتھ زندہ رکھ جمعہ خاتمہ حتمائی زبان پر قلم طیبہ لا الہ الا اللہ جاری رہے ربنا تقبل منا انکان تصمیل علیم وطب علینا انکان تتواب الرحیم وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ